گائیس اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں بائنانس فیوچر ٹریڈنگ کے موڈز کے بارے میں جس میں پہلا موڈ ہے کراس موڈ اور دوسرا ہے آئیسولیٹڈ تو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ کراس آئیسولیٹڈ موڈ میں کیا ڈیفرنس ہے and without wasting any time let's jump into it سو گائیس سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراس موڈ کے بارے میں کہ کراس موڈ ہے کیا کراس موڈ کا مطلب یہ ہے کہ سپوز اگر آپ 10 ڈالر کی ایک ٹریڈ لے رہے ہو اور آپ کے فیوچر والٹ میں آپ کے پاس ہے 100 usdt اب یہاں پر آپ اپنے حساب سے لیوریج لوگے 10x 20x یا 40x جیسے آپ نورملی لیتے ہو فیوچر ٹریڈنگ کے اندر and لیوریج لینے کے بعد آپ اپنی پوزیشن کو long یا short کرو گے اب یہاں پر اگر آپ 10 ڈالر کی ٹریڈ لیتے ہو اور آپ کے والٹ کے اندر آپ کے پاس 100 usdt ہے سو آپ کا جو لیکویڈیشن لیمٹ ہوگا مطلب آپ کی جو لیکویڈیشن پرائس ہوگی وہ آپ کے 10 ڈالر کے حساب سے نہیں ہوگی وہ آپ کے والٹ کے حساب سے ہوگی جیسے میں نے آپ کو ایکزمپل دیا کہ آپ کے پاس 100 usdt ہے تو آپ کے 100 usdt کے حساب سے آپ کی لیکویڈیشن پرائس ہوگی and اس کو ہم کہتے ہیں کراس موڈ کراس موڈ کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ لیکویڈیشن کو آوائٹ کرتے ہیں and آپ کے future wallet کے اندر جتنے بھی assets ہیں وہ سارے assets آپ لگا دیتے ہو اس trade کے اندر لیکویڈیشن کو آوائٹ کرنے کے لیے لیکن کراس موڈ کے اندر سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ اگر آپ لیکویڈیٹ ہو جاتے ہو تو آپ کا پورا wallet جو ہے وہ wash ہو جائے گا مطلب آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچے گا کیونکہ کراس موڈ کے اندر آپ کا پورا wallet use ہوتا ہے تو اسی لئے میں اس کو recommend نہیں کرتا پھر بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو لیکن یہ میری طرف سے recommended نہیں ہے دوسری چیز guys آپ بات کرتے ہیں isolated کے بارے میں کہ isolated mode کیا ہے guys isolated کا مطلب یہ ہے کہ suppose اگر آپ کے future wallet کے اندر آپ کے پاس ہے 110 USDT right اب یہاں پر guys آپ نے isolated mode select کر دیا اور آپ trade لے رہے ہو 10 dollars کی so یہاں پر guys فرض کریں اگر آپ نے trade لی and trade لینے کے بعد unfortunately آپ liquidate ہو گئے تو آپ کے صرف 10 dollars liquidate ہو جائیں گے آپ کے future wallet کے اندر باقی جتنے بھی assets ہے یا جتنے بھی USDT ہے وہ liquidate نہیں ہوں گے and this is the difference کہ cross کے اندر آپ کا پورا wallet use ہوتا ہے liquidation کو avoid کرنے کے لئے and isolated کے اندر آپ جتنے پیسے لگاتے ہو کسی trade کے اندر آپ کے صرف وہی پیسے liquidate ہو جائیں گے چاہے وہ USDT ہو BTC ہو یا جو بھی ہو باقی آپ کا wallet جو ہے وہ wash نہیں ہوگا right and this is the main difference between cross and isolated i hope کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے امن میں کوئی question ہے isolated یا cross کے related یا future trading کے related تو آپ مجھ سے comment box کی طرف پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی guys take care and good bye